خواب میں نے میراج کے اوپر تین لیکچرز دیئے تھے مسئلہ نمبر 126 ABC اس میں جو سی لیکچر ہے نا اللہ کا دیدار اس میں میں نے اس حدیث کو کور بھی کیا تھا یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اور یہ حدیث آپ کو جامعہ ترمزی میں مل جائے گی اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بلکہ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بہاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح بہاری میں نہیں ہے لیکن امام بہاری سے حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ حدیث آپ کو ترمزی میں سورہ ساد کی تفسیر لے چپٹر مل جائے گی اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی مل جائے گی مشکات کی پہلی جلد میرے پاس ہے یہ حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے یہ کتاب المساجد جو چپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر اس میں آپ کو یہ سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے یہ مجھے نمبر اس کی یاد ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں بڑی زبردست حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس کو ورڈ بئی ورڈ پڑھنے کے مزہ ہے میں آپ کو ورڈ بئی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کی گئی کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو باباز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آئے اس کی ریزن بتاتا ہوں میں رات کو بہدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آگئی تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا خواب کے اندر کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ نبیل اسلام ہے اور وہ بھی خواب میں ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائف انشاءاللہ جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارز کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباعثہ کر رہے ہیں میں نے ارز کیا میں نہیں جانتا یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتو کر رہے ہیں لیکن نبیل اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی صرف ان کی آپس میں بحث و تقرار نظر آ رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی تھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی تھنڈک محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد میں نے ارز کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا مقرف فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے ارز کیا گناہ مٹا دینے والے آمال کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں میں نے ارز کیا جو کچھ آپ فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجمات نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا ہوئے ہوئے یہ گناہ مٹا دینے والے آمال ہیں جو سورة الانام میں سورة تاہہ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہیں وہ نیکییں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکییں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو وہ کون سی نیکییں ہیں پیدل نماز کے لیے چل کر جانا نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا یہ دوسری نیکی ناغواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے ارز کیا درجات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں میں نے ارز کیا کھانا کھلانا کسی غریب کو کھانا کھلانا نرمی سے بات کرنا یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑکتو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کریں اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا یعنی تحجد کے لیے اٹھنا اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سر وہ کلائمیکس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے سلم دعا اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے اس کو یاد کر لو اور لوہوں تک پہنچاؤ کس لیے کہ سبحان اللہ کہیں اس لیے کہ جو میں نے مانگنا وہ بھی اپنے رب سے مانگیں اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتبفنی غیر مفتون و اسألوک حبک و حب من يحبک و حب عملی يقربنی الى حبک اللہم انی اسألوک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے نیک عامال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عامال کروں و ترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں و حب المساکین اور مسکینوں کی محبت معنی جو کچھ فرشتوں کی بیعث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور یہ کہ تُو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما و اذا اردت فتنة فی قوم فتبفنی غیر مفتون اور اگر تُو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے سبر مانگنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر اور اگر تُو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تُو تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ پہلی دعا یہ ہے اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا اللہم انی اسعالوکا حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحببا میں يحبک اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تُو محبت کرتا ہے یعنی سارے انبیاء کی محبت اہلِ بیت کی صحابہ کی نیک لوگوں کی اللہم انی اسعالوکا حبک وحببا میں يحبک وحببا عمالی يقربونی الى حبک اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کرتے ہیں ایک تو وہ دعا ہے نا ابودعود کے اندر رسول النسائی میں کہ مواز ابن جبلی کو نبیر اسلام فرمایا تھا اے مواز میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یعنی سارے اللہ میں بھی کرتا ہوں تو فرمایا مواز یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا ربی اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتی یہ وہی دعا ہے اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر شکر ادا کرنے پر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہمہ کے ساتھ یہ دون الفاظ دیکھیں ربی اعنی اور اللہمہ اعنی دون الفاظ سنت سے ساتھ تو یہ دعا کی پھر نبیر اسلام نے فرمایا ہے یہ خواب حق ہے اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کر لو جی میں نے تو بھی اس سنت پر کئی دفعہ عمل کیا آج پھر عمل کر لیا ہے دوسروں تھا کہ یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ دعا سر سیون فورٹی ایٹ مشکار شریف میں سے حدیث ڈاؤنلوڈ کریں بلکہ آپ ورڈ سیپ گروپ میں بھی اس کا پورچن بنا کے نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمہ اسمید تو میں تو رحمد اللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام عالت میں بھی مانگیں اور نماز کے تشہود میں بھی یہ دعا مانگا کریں کئی دعاوں کو یہ دعا کور کرتی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو دوسروں کو بھی بتاؤ پھر امام مشکارت والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند آمد میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے اور امام ترمزی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کا نمبر مشکارت میں سیون فورٹی ایٹ ہے اور مسند آمد میں جلد فائف حدیث اور صفحہ نمبر ٹو فورٹی تھری پہ ٢ونٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈڈ سکسٹی فائی ہے ترمزی میں آپ کو سانی سے مل جائے گی تھری ٹو تھری فائیو تھری ٹو تھری فائیو ترمزی کے اندر تو یہ وہ جو دعا ہے جی اور نبیل اسلام نے یعنی امت کو کہہ کہ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے اور باقیوں کو بھی بتانی ہے یاد کرنی ہے ٹھیک ہوگی جی؟